کافلی کے مرخزی رہنما مونس الہی کہتے ہیں جو عہدے سے ہٹ گیا وہ برا ہے میں اس سوچ کے خلاف ہوں بحث کر لیں باجوہ صاحب کیسے غدار ہو گئے انہوں نے پی ٹی آئی کے لیے کیا کیا نہیں کیا جب باجوہ صاحب نے دریاہ کا رخ پی ٹی آئی کی طرف موڑ دیا تب وہ صحیح تھے جب آفر آئی تو سابق آرمی چیف نے ہمیں کہا تھا پی ٹی آئی کی طرف ہو جائیں اس رائے کے بعد میں نے والد صاحب کو کہا کہ اس طرف ہونا چاہیے سازش میں باجوہ صاحب کا ہاتھ ہوتا تو وہ ہمیں کیوں اس طرف ہونے کا کہتے ایک انفیو میں مونس الہی کا کہنا تھا کہ اسابلشمنٹ کی نئی قیادت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے ہماری چوائس ہے بجٹ دیکھ کر الیکشن میں جائیں امنان خان اسمیلی تحلیل کرنا چاہیں تو بھی ہم تیار ہیں کافلی کے مرخزی رہنما مونس الہی کہتے ہیں جو عہدے سے ہٹ گیا وہ برا ہے میں اس سوچ کے خلاف ہوں بحث کر لیں باجوہ صاحب کیسے غدار ہو گئے انہوں نے پی ٹی آئی کے لئے کیا کیا نہیں کیا جب باجوہ صاحب نے دریاہ کا رخ پی ٹی آئی کی طرف موڑ دیا تب وہ صحیح تھے جب آفر آئی تو سابق آرمی چیف نے ہمیں کہا تھا پی ٹی آئی کی طرف ہو جائیں اس رائے کے بعد میں نے والد صاحب کو کہا کہ اس طرف ہونا چاہیے سازش میں باجوہ صاحب کا ہاتھ ہوتا تو وہ ہمیں کیوں اس طرف ہونے کا کہتے ایک انفیو میں مونے صلاحی کا کہنا تھا کہ اسابلشمنٹ کی نئی قیادت کے ساتھ کوئی رابطہ نہیں ہے ہماری چوائس ہے بجٹ دیکھ کر الیکشن میں جائیں امنان خان اسمبلی تحلیل کرنا چاہیں تو بھی ہم تیار ہیں